موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا ایک بار فر خیر مقدم ہے مساجد کے عداب کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے واسطے سے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے چار سو باسٹھ حدیث ہے انسعید ابن ابی سعید انہو سمع ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلاً قبل نجد فجاعت برجل من بني حنيفتا يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بساریت من سوار المسجد فخرج علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اطلقو ثمامة فانطلق الہ نخل قریب من المسجد فاقتسل ثم دخل المسجد فقال اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ نجد کے علاقے میں روانہ فرمایا وہ لوگ ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جو بنو حنیفہ کے خاندان کا تھا جس کا نام ثمامة ابن اثال تھا وہ لوگ اسے لے کر کے آئے اور لا کر کے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باند دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے آئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلقو ثمامة ثمامة کو کھول دو چنانچہ ثمامة وہاں سے نکل کر کے مسجد سے قریب ایک کھجور کا باغ تھا وہاں پر گئے جا کر کے غسل کیا مسجد میں آئے اور اعلان کر دیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے مساجد کے آداب اور مساجد سے متعلق مسائل کے ضمن میں پیش کی ہے اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ایک غیر مسلم کو ایک مشرک انسان کو بھی مسجد کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مسجد کے اندر بدھوایا تھا اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑ سواروں کا دستہ نجد کے علاقے میں روانہ فرمایا تھا اور یہ ثمامہ ابن اثال بنو عنیفہ کے سردار تھے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اسلام لانے کے بعد انہوں نے خود بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی مبغوط چہرہ نہیں تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب میں نجدیک کوئی چہرہ نہیں آپ کے شہر سے زیادہ کوئی اور ایسا شہر نہیں تھا جس کے بارے میں میری خواہش ہو کہ یہ دلیل اور رسوہ ہوں لیکن آج آپ کے شہر سے زیادہ کوئی محبوب دوسرا شہر مجھے نہیں ہے آخر یہ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زندگی میں یہ تبدیلی کس طرح سے رونما ہوئی وہ اس کے اندر دخل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلموں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلوک اور بہوہار کیا کرتے تھے جب ثمامہ کو قید کر کے لایا گیا اور لا کر کے مسجد کے ستون سے باند دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو کسی کے گھر میں نہ باند کر کے کسی کے گھر میں قید نہ کر کے مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو قید کروایا جس سے بنیاد حکمت اور مسلحہت یہ تھی کہ وہ یہاں مسجد میں رہ کر کے یہ دیکھ سکیں کہ مسلمان اپنی مسجدوں کے اندر کیا کرتے ہیں یہاں مسجد میں آ کر کے کس طرح اپنی عبادات کرتے ہیں مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کس طرح سے ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں مسجدوں کے اندر کون سے کام ہوا کرتے ہیں یوں لوگوں کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں نہیں جانتے لوگ اور دور دور سے سن کر کے غلط رائے قائم کر لیتے ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے مسلمان اس طرح ہوا کرتے ہیں مسجدوں کے اندر اس طرح کا کام مسلمان کیا کرتے ہیں لیکن جب قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ زائل ہو جایا کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہیں اور نہ بدوا کر کے مسجد کے اندر بدوایا چنانچہ مسجد میں بدے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ترشیف لائے دوسری اور جو تفصیلی روایت ہے اس کے اندر مزید اور باتیں موجود ہیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندک یا ثمامہ ثمامہ کیا کہتے ہو کیا ہے تمہارے پاس تو اس موقع سے ثمامہ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو ایک ایسے انسان کو قتل کریں گے جو خون والا ہے قوت والا ہے مضبوط انسان ہے ہماری قوم آپ سے اس کا بدلہ لے سکتی ہے اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو بڑا شکر گزار بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال پر ان کو چھوڑ دیا اگلے دن پھر یہی سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ثمامہ نے پھر دیا تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا سوال کیا وہی جواب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اطلقو ثمامہ ثمامہ کو کھول دو ثمامہ کو آزاد کر دو تین دن تک ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کے حقانیت ان کی سمجھ میں آ چکی تھی پانچ وقت مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجد کے نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں کیا احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ساری باتیں نمازوں میں سن کر کے ان کے اقل و دماغ کے اندر بیٹھ رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے اسلام کے حقانیت کیا ہے اسلام کے حقیقت کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ تین دن کے اندر ان کو اچھی طرح سے اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا اسی طرح آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے وطن نہیں بھاگ گئے کہ ہمیں آزاد کر دیا گیا چھٹکارہ مل گیا بلکہ اس کے بعد سیدھے وہ ایک باغ میں گئے وہاں پر پانی کا انتظام تھا وہاں جا کے انہوں نے غسل کیا اور غسل کر کے مسجد میں آئے اور مسجد کے اندر کلمہ شہادت پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد الرسول اللہ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کسی تلوار کے زور پر زبردست تھی کسی طرح سے اسلام نہیں قبول کیا تمامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلکہ اگر تمامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر کے صحاب اکرام کے طرز عمل کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر کے قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم سمجھ کر کے یہ وہ چیزیں تھی جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو غیر مسلم حضرات ہیں انہیں بھی اپنی مساجد میں کبھی آنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ قریب آ کر کے مسلمانوں کے اور وہ دیکھ سکیں کہ مساجد کے اندر مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں کس طرح سے آپس میں مل کر کہ اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نہ یہاں کوئی چھوٹا نہ یہاں کوئی بڑا نہ یہاں کوئی غنی نہ یہاں کوئی فقیر سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی قید نہیں کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں جو بڑے خاندان کے ہیں وہ آگے کھڑے ہوں جو لوگ غریب ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں ایسا کچھ نہیں جو مسجد میں پہلے آتا ہے آگے اسے جگہ ملتی ہے جو مسجد میں بعد میں آتا ہے اسے پیچھے جگہ ملتی ہے یہاں پر کسی طرح کی اونچ کسی طرح کی نیج کسی طرح کا باؤبیت یہاں قطعی طور پر موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں تجھے تعلیم دی جاتی ہے وہ یہاں پر تعلیم تنہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر شرک سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر اچھے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر نماز کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر غریبوں کے ساتھ احسان کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر اچھے سلوک اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں لوگ آ کر کے ہماری مساجد میں انہیں دیکھنے کا موقع ملے ورنہ لوگوں کے دہن و دماغ کے اندر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنی مساجد میں معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں کس کس طرح کی تدبیریں کیا کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ایک مسلمان تو مسجد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لے جاتا ہے ہمیں زندگی کس طرح سے گدارنے چاہیے وہ اس طرح کے دروس جمعہ کے خطبات وہ سننے کے لیے جاتا ہے لہذا موقع ہمیں دینا چاہیے کہ وہ لوگ جو مارے غیر مسلم عدرات ہیں انہیں بھی کبھی موقع ملے کیا کر کے وہ دیکھ سکیں کیا کرنا قریب رہ کر کے بھی بہت سے لوگ اسلام سے مسلمانوں سے نعاشنا ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان مسجد میں جا کر کے کیا کیا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو اپنی مساجد میں آنے کا موقع دیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو صدھاریں اپنے اخلاق کو ٹھیک ٹھیک کریں مساجد کے اندر ایک مسلمان کو جس طرح سے ہونا چاہیے مسجدوں میں جس طرح نمازوں کا احتمام ہونا چاہیے تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے ذکر و اذکار کا احتمام ہونا چاہیے ہم اپنی مساجد کو اس طرح سے آباد کریں مساجد کے جو آداب ہیں اللہ اسبانہ تعالی نے ان مساجد کو بلند و بالا رکھنے کو حکم دیا ہے کہ ان کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا جائے چاہے وہ حصی گندگی ہو چاہے وہ معنوی گندگی ہو چاہے وہ شرک و بدعات کی گندگی ہو ہر طرح کی گندگی سے مسجد کو بلند و بالا رکھا جائے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پہلے قبل اس کے کہ دوسرے لوگ ہمیں آ کر کے دیکھیں اس سے پہلے ہمیں جو مساجد کے آداب ہیں مساجد میں مسلمانوں کس طرح سے ہونا چاہیے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کر کے بجائے اس کے کہ لوگوں کی صلاح ہو اسلام سے قریب آئیں اسلام کو سمجھیں کہیں ایسا نہ ہو لوگ اسلام سے متنفر ہوں مسلمانوں سے متنفر ہوں ورنہ ہم نے آج اپنا اخلاق بنا رکھا ہے دوسروں کے سامنے اس سے کہیں بھی اسلام کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے لہذا مسلمانوں کو پہلے اپنے اندر اسلام کی تعلیمات کو جگہ دینا پڑے گی اسلامی تعلیمات کو ابنی زندگی میں اتارنا ہوگا تاکہ وہ لوگ اگر آئیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کی عبادات کیا ہوتی مسلمانوں میں آپس کی معاملات کیا ہوا کرتے ہیں تو بہرحال جو غیر مسلم ادرات ہیں ان کو بھی مساجد میں آنے کا کبھی موقع ملنا چاہیے اور مسجد میں آنے کی شریعت نے اجازت انہیں دے رکھی ہے اگر اہل اسلام کی مسلحت ہے تو ایسے موقع سے ان کو مسجد میں لائے جا سکتا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی حالت میں تمامہ ابن اثال جو بعد میں اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسجد میں لا کر کے رکھوایا مسجد میں بدوایا وہیں مسجد کے اندر وہ رہا کرتے تھے تو یہ حدیث جو موراب کے سامنے آئی ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ہیں جو موراب سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہوا کرتے تھے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے اسلام کی تعلیمات کو آپ نے کس طرح سے عام کیا لوگ کیا کیا دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے مساجد میں مسلمانوں کا طریقہ کس طرح سے ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں کس طرح سے رہا کرتے تھے یہ ساری چیزیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر بسائیں اور اپنی مساجد کو اسی طرح سے آباد کریں جس طرح صحاب اکرام کے زمانے مسجدیں آباد ہوا کرتی ہیں کہ ان مساجد کو دیکھ کر کے مساجد کے معحول کو دیکھ کر کے وہ لوگ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے وہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے مساجد کے عداب حصے متعلق ایک اور حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام مخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن السائب ابن یزید قال كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فایذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اذهب فاتنی بهادین فجئته بهما فقال من انتما او من این انتما قال من اہل الطائف قال لو كنتما من اہل البلد لَأَوْ جَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصَوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد نوی میں کھڑا تھا اتنے میں کسی نے پیچھے اس مجھے کنکری پھیک کر کے مارا میں نے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفة المسلمین امیر المومنین ہیں جنہوں نے کنکری پھیک کر کے مجھے مارا ہے جب میں ادھر متوجہ ہوا تونہوں نے کہا کہ جاؤ اور یہ دونوں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو بلا کر کے میرے پاس لے کر کیا ہو میں گیا ان دونوں کو بلا کر کے لیا کہ چلیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں کو بلا رہے ہیں وہ دونوں آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا من انتما آپ دونوں کون ہیں یا یہ سوال کیا تھا من این انتما آپ دونوں کہا کے رہنے والے ہیں ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہوئے ہیں مسجد نوی میں آئے ہوئے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کنتما من اہل البلد اگر آپ مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور مدینہ کے باسیوں میں سے ہوتے تو آج میں تم دونوں کی خبر لیتا کیا تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر کے اور بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دو افراد کو دیکھا کہ مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں جب یہ دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے مسجد میں لوگ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان دونوں کو باواز بلند نہیں بلایا کہ زور سے آواز دیکھ انہوں نے بلائیں کدھر آؤ بلکہ انہوں نے کنکری ایک اٹھائی اور کنکری پھیک کر کے سائب ابن یزید کو متنبع کیا اور ان سے کہا جب وہ قریب آئے تو ان سے کہا جاؤ اور ان دونوں کو بلا لاؤ میرے پاس چنانچہ وہ گئے اور بلا کر کے ان کے پاس لائے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ کیا یہ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر کے رہنے والے ہیں اگر مدینہ کے ہوں گے تو مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں مسجد نوی میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ انہیں معلوم ہونا چاہیے اور اگر مدینہ کے نہیں ہیں کہیں باہر کے ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں مسجد کے آداب نہ معلوم ہو جب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم دونوں مدینہ کے رہنے والے نہیں بلکہ ہم دونوں باہر کے رہنے والے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو آج میں تمہاری خبر لیتا اور تمہیں کوڑے سے تمہاری پٹائی کرواتا کس وجہ سے کیا غلطی ان لوگوں نے کی تھی غلطی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے لوگ اس حدیث سے آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کرنا کتنا عظیم جرم ہے اتنا عظیم جرم کہ اگر وہ اس شہر کے لوگ ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اس عمل پر ان کی پٹائی کروا دیتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر شور اور ہنگامہ نہیں کرنا چاہئے مسجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں باوازِ بلند انسان کو نہیں کرنا چاہئے مسجد یہ بنائی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لئے مسجدیں بنائی جاتی ہیں تلاوتِ قرآن کرنے کے لئے مسجدیں بنائی جاتی ہیں ذکر و اذکار کرنے کے لئے مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام عام کرنے کے لئے لہذا انہی کاموں کے لئے مسجدوں کا استعمال کیا جائے نیک کاموں کے لئے مسجدوں کا استعمال کیا جائے لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے باواز بلند زور زور سے باتیں کی جائے یہ مسجد کے آداب کے قطعی طور پر منافع ہے اور مسجد میں ان ساری چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ہی مسئلہ مستمت کیا ہے باب قائم کیا ہے رفع الصوت فی المسجد مسجد کے اندر کیا باواز بلند باتیں کی جا سکتی ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر باواز بلند باتیں نہیں کرنا چاہیے اگر انسان کو باتیں کرنا ہے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں جا کر کے آپ دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں تجارت کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کرنا یہ مسجد کے آداب کے منافع ہے اور خاص طور سے مسجد بھی کون سی جو دنیا کی تین افضل تنین مساجد ہیں مکہ کی مسجد مسجد حرام مدینہ کی مسجد مسجد نوی اور سی طرح سے فلسطین میں المسجد الاخصہ یہ جو مساجد ہیں ان کا احترام اور زیادہ کرنا ہے لہذا مساجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی لایانی گفتگو کرنا باواز بلند باتیں کرنا یہ قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے ان چیزوں سے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اسی تعلق سے ایک اور حدیث آپ حضرات سننیں قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہ قاب ابن مالک اخبرہو انہو تقاضہ ابن ابی حضرت دینن کان لہو علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فارتفعت اصواتہما حتی سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووہ فی بیٹی فخرجا الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کشف سجف حجرت ونادہ قاب ابن مالک قال لبیک یا رسول اللہ فاشارب یدہی انضع شطر من دینک قال قاب قد فعلتو یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم فقد دے قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں تھا اور ابن ابی حضرت کے دن میں میرا کچھ قرضہ تھا مسجد میں ان سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے اتقادہ کر لیا کہ میرا جو بقایا آپ کے دن میں ہے وہ میرا بقایا آپ ادا کر دیجئے اسی بیچ میں ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد سے متصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی آپ نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور آپ نے فرمایا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے قاب بن مالک میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں فرمائیے کیا فرماتے ہیں تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے قرض میں سے اتنا تم معاف کر دو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جیسا آپ فرماتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں اس کے بعد جو دوسرے تھے ابن ابی حضرت ان سے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قم فقدے اب تم جاؤ اور جا کر کے ان کا قرضہ ادا کر دو ابھی آپ نے پڑھا حدیث کے اندر کہ مسجد کے اندر باواز بلند باتیں نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کبھی کسی سے یہ غلطی ہو گئی باواز بلند کبھی بات ہو گئی تو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کیا کرتے تھے کس طرح سے اس آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کروایا کرتے تھے کس طرح سے لوگوں کو خاموش کروایا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا طریقہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں اور اتفاق سے مسجد میں ملاقات ہو گئی انہوں نے وہاں پر ان سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر دیا یہ قرض کے ادائیگی کے لئے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی اتنا ہم نہیں تھے پائیں گے اور اس طرح سے ہوتے ہوتے ان کی آواز مسجد میں بلند ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ڈانٹا نہیں جھڑکا نہیں یہ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو نکلو مسجد سے جاؤ باہر جا کر کیسے باتیں کرو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تنبیہ نہیں کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا اسلوب اپنایا جس سے خود بخود دونوں کی آوازیں بند ہو گئیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن مالک تمہارا جو قردہ ان کے دن میں ہے ان میں سے آدھا قرضہ تم ان کا ماف کر دو اور جب انہوں نے آدھا قرضہ ماف کر دیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فوراں جا کر کہ تم ان کا قرضہ آدھا کرو اس سے جہاں لوگ جو مسجد میں آوازیں بلند کر رہے تھے وہ بھی خود بخود بند ہو گئی آواز اور اسی طرح سے ایک جو دونوں کا مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا جس کے دونوں میں اختلاف ہو رہا تھا وہ خوش اجلوبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بھی ان کا حل کرا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے جو مناسب طریقہ ہوتا تھا وہ طریقہ اپنایا کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لئے لوگوں کے درمیان صلح اور مسالحت کروانے کے لئے اس حدیث سے جہاں میں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسجد کے اندر باواز بلند ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونا چاہئے اسی طرح ہمیں اس بات کا پیغام بھی ملتا ہے کہ مسجد کے اندر ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام بھی خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے رہنا چاہئے مسجد کے اندر ہمیں امر بالمعروف کا کام نیک کام کرنے کا حکم اسی طرح سے منکرات سے منع کرنے کا کام یہ مساجد کے اندر کرتے رہنا چاہئے دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس اختلافات کو جو دو لوگوں کے درمیان موجود تھے معاملہ اور آگے بڑھ سکتا تھا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوشلوبے کے ساتھ ان دونوں کے معاملات کو حل کروا دیا دونوں کا جو جھگڑا تھا تنازہ تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دیا تو ہماری مساجد کو ان نیک کاموں کے لئے بھی استعمال ہونا چاہئے اگر لوگوں کے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں تو مساجد میں ان اختلافات کا اس طرح کا حل بھی پیش کرنا چاہئے جس کے وجہ سے لوگوں کے درمیان جو تنازعات ہیں اختلافات ہیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو لہذا جو مختلف احادیت مساجد کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں ان احادیت کے ذریعے سے ہمیں مختلف پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہئے مساجد میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہئے تاکہ دوسروں کے رزدیک اچھا پیغام ہماری مسجدوں کے تعلق سے جائے مسلمانوں کے تعلق سے جائے ایسا نہ ہو اپنی مساجد کو ہم اس طرح سے رکھیں کہ لوگوں کے ہاں غلط پیغام جائے مسجد کے اندر خاموشی کا مظاہرہ ہونا چاہئے مسجد کے اندر سکون ہونا چاہئے مسجد جن مقاصد سے بنائی جاتی ہیں ان مقاصد کے لئے مسجد کا استعمال ہونا چاہئے اللہ اسبانو تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اسبانو تعالی ہمیں مساجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَصَلَ اللَّهُ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی